السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں پلاتر کے بارے میں کہ پلاتر کیا ہوتے ہیں اور اس کی ٹائپس کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا تو بغیر ٹائمز آیا کیے چلیے شروع کرتے ہیں پلاتر پلاتر اصل میں ہوتے کیا ہیں جس طرح پرنٹر ایک آوٹپوٹ ڈیوائس ہے اور کسی پیج پر پرنٹنگ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسی طرح پلاتر بھی ایک آوٹپوٹ ڈیوائس ہے اور پرنٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پلاتر جو ہے لارج سائز کے پرنٹر ہوتے ہیں ایسے پرنٹر جو کہ ڈرائنگز چارٹس میپ یا گرافکس بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ جو بڑی بڑی فلیکس وغیرہ یا پھر بڑی بڑی ڈرائنگز جو ہم کرتے ہیں یہ پلاتر کی مدد سے کی جاتی ہیں ان شارٹ آسان باشا میں چھوٹے لفظوں میں ہم اگر کہیں تو پلاتر جو ہے لارج سائز کے پرنٹر ہے پلاتر جو ہے ایک آوٹپوٹ ڈیوائس ہے جو کہ پرنٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اب لفظی طور پر پڑھتے ہیں کہتا ہے کہ یہ ایک آوٹپوٹ ڈیوائس ہے جو کہ ڈیفرینٹ کلر کا استعمال کرتے ہوئے ڈرائنگز وغیرہ یا گرافکس وغیرہ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے پلاتر is used in architectural ڈرائنگ maps, graphs and charts پلاتر جو ہے کسی ڈیزائن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کسی map کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ maps وغیرہ گرافکس وغیرہ بنانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے it can print on large surface یہ بری جگہ پہ استعمال ہوتا ہے large surface مطلب کہ بری بری flex وغیرہ بری بری charts بری بری design بری بری drawings وغیرہ بنانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے types of plotter plotter کی دو types کے بارے میں میں ڈسکس کرتا ہوں ایک ہے flat bed plotters اور دوسرا ہے drum plotter تو ہر ایک کو one by one ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں flat bed plotter کی flat bed plotter کے ایسا plotter ہوتا ہے کہ جس کوئے اندر یعنی کہ جس کے اوپر ہم جس چیز کے اوپر ہم نے printing یا drawings کرنی ہے تو اس کو ایک surface کے اوپر بچھا دیا جاتا ہے پہلے اس کی ڈائیگرام دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو جو میں بتانے لگا ہوں اس کا concept سمجھ میں آئے تو اگر ہم اس کی ڈائیگرام کی بات کریں تو یہ ہے flat bed plotter تو اگر آپ دیکھیں تو جس چیز کے اوپر ہم نے printing کرنی ہوتی ہے اس کو اس flat جگہ کے اوپر بچھا دیا جاتا ہے اور یہ اس کے ساتھ جو pins اوپر لگی ہوتی ہیں اس کے ساتھ وہ اس surface پر جو ہے printing کرنا شروع کر دیتی ہیں تو flat bed plotter کو flat bed کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس کے اوپر ہم sheet کو بچھاتے ہیں اور sheet کو اوپر رکھنے کے بعد اس پر جو ہے printing شروع ہو جاتی ہے pins کی مدد سے اب کیا ہوتا ہے جو pins لگی ہوتی ہیں flat bed کے ساتھ ان pins میں ink جو ہے بار دی جاتی ہے ink جب آتی ہے تو انک جو اس انک کی مدد سے sheet کے اوپر printing شروع ہو جاتی ہے اب لفظی طور پر پڑتے ہیں flat bed plotter this plotter has a flat place called bed paper is adjusted on bed کہتا ہے کہ اس کے اوپر ایک surface بنی ہوتی ہے جس کو ہم نام دے سکتے ہیں bed کا اور اس کے اوپر جو ہے paper کو adjust کر دیا جاتا ہے جس پر ہم نے کوئی map یا drawings وغیرہ بنانی ہوتی ہے the size of bed is adjusted according to need size جو ہے bed کا ضرورت کے مطابق adjust کیا جاتا ہے مثلا کہ اگر ہمیں چھوٹے size کی printing require ہے تو ہم چھوٹا size paper کا adjust کریں گے اگر بھرے size کا paper adjust کریں گے it has set of pens اس کے pens لگے ہوتے ہیں the pen moves on the paper اور جو paper کے اوپر pen جو ہے move کرتا ہے according to the drawing drawing جو ہم نے جو ہے design کے مطابق pen جو ہے paper کے اوپر move کرتا ہے اور printing کر دیتا ہے تو یہ تھا flat bed platter اب ہم بات کرتے ہیں drum platter کی تو drum platter کے بارے میں بتانے سے پہلے اس کی بھی diagram دیکھ لے تاکہ concept جو ہے اچھے طریقے سے سمجھ میں آجائے اس کا تو اگر ہم بات کریں drum platter کی تو drum platter کے diagram کچھ اس طرح کی ہے کہ اس platter کے اندر ایک drum لگا ہوتا ہے اور paper جو ہے اس drum کے گرد لپیٹ دیا جاتا ہے اور جیسے ہی drum روٹیٹ کرتا ہے drum کی روٹیشن کی مدد سے یہ پرنٹنگ کرنا شروع کر دیتا ہے تو drum platter ایسے platter ہیں جس میں ایک drum لگا ہوتا ہے اور drum کے ساتھ paper کو لپیٹ دیا جاتا ہے اب paper جو ہے اپنی جگہ پہ رہتا ہے اور جو drum ہے وہ روٹیٹ کرتا جاتا ہے اکارڈنگ تو دی ڈی 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 یہ بھی بیٹ platter کی طرح ہی کام کرتا ہے the paper is placed over a drum paper کو drum پہ لپیٹ دیا جاتا ہے this drum can rotate and move یہ drum روٹیٹ بھی کرتا ہے حرکت دیتا ہے the pens are stationary لیکن drum کے ساتھ pens لگے ہوتے ہیں وہ stationary رہتے ہیں یعنی ایک ہی ہو جائے drum rotate and moves against the pens to draw graphs and drawing جو design ہم نے دیا ہوتا ہے اس design کے مطابق drum روٹیٹ کرتا رہتا ہے اور drawing اور graphics بنانا شروع کر دیتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture جس میں ہم نے بات کی plotter کے بارے میں اور اس کی types کے بارے میں اللہ حافظ